ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا اور انسان کو مختار کر دیا کہ یہ دو چیزیں سامنے ہیں ان دونوں تصوروں میں سے جس تصور کو چاہو کو تم اختیار کر لو اگر تم نے رحمان کا راستہ اختیار کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے اور اگر شیطان کا راستہ اختیار کر دیا تو ناکام ہو جاؤ گی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بندے کو اس دنیا میں دار الامتحان کے اندر بندے کو بٹھا دیا کہ یہ دونوں تصور تمہارے سامنے جس کچھ اختیار کرو اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کیا ہم نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں کیا اس کی زبان نہیں بنائی ہے کیا اس کی ہونٹ نہیں بنائے ہیں پھر ہم نے اس کو رہنمائی کی دو گھاٹیوں کی طرف دو گھاٹیاں اس کے سامنے ایک رحمان کی گھاٹی ہے ہدایت کی گھاٹی ہے ایک شیطان کی گھاٹی ہے گمہائی اور زلالت کی گھاٹی ہے یہ دو گھاٹی اور منزلیں سامنے ہیں اور اس کو آنکھیں بھی دے دی ہیں اس کو زبان بھی دے دی ہے اس کو ہونٹ بھی دے دی ہیں اب ان دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے اگر یہ ہدایت کی گھاٹی کی طرف بڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے اور اگر یہ گوناہی کی گھاٹی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کے اندر شامل ہو کر جہنم کا اندر منتا ہے اس سے فرم فہدائینا ہونڈا جدائین ہم نے دونوں کی تو ہدایت کی یہ تصور سامنے مجبور محض نہیں بنایا کہ آدمی یہ کہہ جی میں تو مجبور تھا اور مجبوری میں اگر کوئی عمل کیا تو اس پر عجر کیوں ملے گا یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کی نیکیوں پر ان کو عجر نہیں ملتا ملائکہ عبادت بھی کرتے ہیں سیدی بھی کرتے ہیں تسبیحات بھی کرتے ہیں خدا کو یاد بھی کرتے ہیں صبح شام نیکیاں بھی کرتے ہیں ہر وقت عبادت کے اندر بھی ہے لیکن ملائکہ کی عبادت پر ان کو کوئی عجر و ثواب نہیں ہے کیونکہ وہ مجبوری کی عبادت ہے وہ استراری عبادت ہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیقی ایسی رکھی ہے کہ ان کے روئے روئے سے اللہ کا ذکر اور تصویر صادر ہوتی ہے وہ چاہیں نہ بلکہ بلکہ وہ معصد اور گناہ کرنا چاہیں تو گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ گناہ کرنے کا مادہ اور اختیار اللہ نے ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے لہذا اگر اس مجبوری میں وہ نیکی کرتے ہیں تو عجر کس بات کا کیونکہ عجر تو حدیث میں آتا اللہ جو بقدر نصب عجر تو انسان کو مشقت اور مجاہدے کی بنیاد پر ملتا ہے تو ان کو تو نیکی کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ان کا نیکی کرنا تو ایسے جیسے سانس لینا ہے وہ تھکتے نہیں ہیں وہ نیکی کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں جیسے ہم سانس لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں ہم سوتے سوتے تھک جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں بولتے بولتے تھک جاتے ہیں سوچتے سوچتے تھک جاتے ہیں لیکن سانس لیتے لیتے ہم کبھی نہیں تھکتے کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یار پندرہ گھنٹے سے میں سانس لے رہا ہوں چلو ایک گھنٹہ میں سانس نہیں لیتا آرام کرتا ہوں پھر لمبا آرام ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سانس لینے میں ہم جس طرح نہیں تھکتے اسی طریقے سے ملائکہ عبادت کرنے میں تھکتے نہیں ہیں تو جب ان کی عبادت سانس کی طرح ہے تو نیکی کس بات کی پھر عجر کس بات کا لہذا ملائکہ کو ان کی نیکی پر عجر نہیں ملتا وہ استرار عبادت ہے